لیکن فیرون بڑا ظالم و جابر تھا بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم و جابر آج تک نہیں گزرائے آج تک نہیں گزرائے اس نے تین مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی پہلی مرتبہ ان کی پیدائش سے پہلے جو قتل کرتا تھا بچوں کو حکم دیا تھا لیکن اللہ نے بچایا دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑی کے پانچ بال اکھیڑ لیے تھے بچپن میں پانچ چھ سال کے تھے تو اس وقت بھی اس نے ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا اور تیسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا گھونسا مار کر کے اس کے سر پر مر گیا وہی پر ڈھیر ہو گیا تو اس وقت بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بچایا خیر جب یہ سارے ظلم زیادتی بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی کہتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ رات میں نکل جائیں یہ سمندر کے پاس پہنچے ادھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُن آج تیہے ہم پکڑے جائیں گے در گئے گھبرا گئے کہ بھئی وہ گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اور تیش میں غزم میں فرعون نکل رہا ہے کہ آج تیہے پکڑے جائیں گے آج کوئی نہیں روکے گا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا یقین تھا اللہ کی ذات پر کتنا کامل ایمان تھا فرمایا کلا کلا ہرگز نہیں ہوئی نہیں سکتا کلا ہرگز نہیں ہوئی نہیں سکتا کیوں اِنَّا مَعِيَ رَبِّ سَيَادِ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ میری رہنمائی کرے اللہ کتنا بڑا درس ہمیں ملتا ہے کہ وہ بندہ کہ آگے سمندر اور ایسا سمندر جو تلا تم خیض اس کی موجیں ہو زبردست لہریں اٹھ رہی ہوں آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے دائیں طرح پہاڑ ہے بائیں طرح پہاڑ ہے کہاں جائے اور چھے لاکھ کی اسلامی جو اسلامی معرخین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ستو میعہ تی الف چھے لاکھ تعداد تھی بنی اسرائیل کی چھے لاکھ بنی اسرائیل کی تعداد تھی اتنی بڑی قوم جو بنی اسرائیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو لے کر کے وہ نکل رہے ہیں آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے دائیں طرح بائیں طرح میں پہاڑیاں پہاڑیاں ہیں اب کریں تو کریں کیا اسی پر بنی اسرائیل ڈر گئے گھبرا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ رہنمائی فرمائے گا خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل بیچ میں پہنچا فرعون اور اس کا لچکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور غرقات کیا